اسلام علیکم آزربائی جان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے جبکہ آرمینیا کے وزیر خارجہ سنوار کو روسی ہم منصب سے ملیں گے جنگ بند ہونے کے آثار ابھی تک واضح نہ ہو سکے وزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا ٹی وی ویڈیو کو واتس ایپ فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ساتھ میں گنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا ناراض ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستو آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان متنازع علاقے نوگورنو کاراباخ کی وجہ سے شدید جھڑپیں اور جنگ جاری ہے دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کا نقصان کیا ہے جبکہ اب تک کی اطلاع کے مطابق چار سو سے زائد حلاقتوں کا خجز ظاہر کیا گیا ہے اقوامیم تعدہ اور امریکہ دونوں ملکوں کو سبر و تحمل کی ہدایت کر رہے ہیں جبکہ امریکہ روس اور فرانس کے بینل اقوامی سالسوں نے جنگ کے خاتمے کے لیے کوششوں کو تیز کر دیا ہے تازہ واقعے میں آزربائیجان نے آرمینیا کے نگورنو کاراباخ میں تاریخی چرچ کو گولہ باری کا نشانہ بنایا ہے جائے وکوا پر موجود غیر ملکی صحافیوں کے مطابق آرمینیا کے اپوسلک چرچ کی مشہور ہولی سیویر چرچ کو شدید نقصان پہنچا ہے چرچ کی چھت کا ایک حصہ گر گیا ہے فرش پر ملبہ پڑا ہے اور امارت کے اندرونی حصے کی دیواریں دھول سے بھری پڑی ہیں ایک مقامی شخص نے اے ایف پی کو بتایا کہ یہاں کوئی فوج نہیں کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی ایک چرچ کو کیسے نشانہ بنایا جا سکتا ہے یہ آرمینیای بشندوں کے لیے بہت اہم چرچ ہے خدا فیصلہ کرے گا آرمینیا کی وزارت دفاع کے ترجمان نے دشمن آزربائیجان پر گرجہ گھر کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا ہے جمعیرات کے روز آرمینیا نے اعلان کیا تھا کہ اس نے اپنی قومی سلامتی سروس کے سربراہ کو برخواست کر دیا ہے لیکن اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی آزربائیجان نے کہا ہے کہ اس کے دوسرے سب سے بڑے شہر گانجا اور گوران بائے کے علاقے میں آرمینی فوج نے گولہ باری کی ہے جس میں کم از کم ایک شہری حالاک ہو گیا ہے خطے میں انسانی حقوق کے محتسب ارتک بیگلائرن نے خبر رسائیدارے کو بتایا کہ جھڑپوں کی وجہ سے نگورنو کاراباہ کی آدھی آبادی یعنی تقریباً ستر ہزار افراد بے گھر ہو گئے ہیں اہم شہر سٹیپنا کریٹ کئی دنوں سے گولہ باری کی زد میں ہے یہاں کی رہائشی تیخانوں میں رہنے پر مجبور ہیں جبکہ شہر کے متعدد علاقوں میں بجلی نہیں ہے ہفتے کے آخر میں انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس نے اندھا دند گولہ باری اور دیگر مبینہ غیر قانونی حملوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ بڑی تعداد میں عام شہری مارے گئے ہیں اس بارے میں خدشات پائے جاتے ہیں کہ اصل حلاکتوں کی تعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ جانی نقصان کے دعویوں کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہوئی ہے ادھر روسی وزارت خارجہ نے جمعے کے روز کہا کہ آزربائجان اور آرمینیا نے موسکو میں روسی صدر ولادی میر پیوچن کے اپنے متعلقہ وزراء خارجہ کے ساتھ امن مذاکرات کی دعوت قبول کی ہے روسی وزارت خارجہ کے ترجمان ماریا زخاروہ نے ایجنسی کو بتایا کہ باکو اور یوروان نے موسکو میں ہونے والی مشاورت میں اپنی شرکت کی تصدیق کی ہے انہوں نے کہا کہ فعل تیاریاں جاری ہیں دونوں ممالک کے وزراء خارجہ کے ساتھ بعد میں جمعے کے روز ہونے والی توقع کے ساتھ یہ مذاکرات متوقع ہیں روسی صدر نے دونوں ملکوں کے آلہ سفارتکاروں کو دعوت دی جو آرمینیائی مقبوزہ نگورنو کاراباخ پر جھڑپوں میں ملوث رہے ہیں کریملل نے جمعیرات کو ایک بیان میں کہا کہ روس کے صدر لاشوں اور قیدیوں کا تبادلہ کرنے کے لیے انسانی بنیادوں پر نگورنو کاراباخ میں لڑائی روکنے کے لیے کال جاری کر رہے ہیں پیوتن کی یہ دعوت اس وقت آئی جب انہوں نے آزربائیجان کے صدر الہام الیوف اور آرمینی وزیراعظم نکول پاشنیان کے ساتھ متعدد فون پر بات چیت کی انہوں نے کہا کہ روس آرمینیہ کا دفاع کرنے کی کوئی ذمہ داری آئید نہیں کرتا ہے کیونکہ آرمینی سرزمین میں آزربائیجان کے ساتھ اس کا تنازعہ نہیں چل رہا ہے کرمیلن کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لا روف امن مساقرات میں سالسی کریں گے روس فرانس اور امریکہ سمیت متعدد عالمی طاقتوں نے فوری طور پر فائر بندی کا مطالبہ کیا ہے دیریسنا ترکی نے باقو کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت کی ہے لیوف نے کہا کہ کئی دہائیوں سے جاری تنازع کے حل کے لیے ترکی کو اس عمل میں شامل ہونا ضروری ہے دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نگورنو کارباہ کی آزربائیجانی کمیونٹی کے سربراہ ترو گنجا لیوف نے جمعے کو کہا ہے کہ یہ کمیونٹی فرانس کو یورپ میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم منسل گروپ سے ہٹانا چاہتی ہے فرانس جس کا اس خطے سے کوئی واسطہ نہیں ہے اس وقت آزربائیجان کی کمزور صورتحال سے فائدہ اٹھا کر شریک صدر کے طور پر اپنی جگہ لے لی تھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فرانس شریک صدر کی حیثیت چھوڑ دے انہوں نے کہا کہ او ایس سی ای منسلک گروپ کی شریک صدر کے صورتحال کا جائزہ لینا ہوگا ہم ترکی کو منسلک گروپ کی شریک صدر کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ترکی ایک ایسا ملک ہے جو استحکام اور فراہ و بہبود لاتا ہے دوسری طرف فرانس اس مسلک کو مزید کشیدہ کرنے کا سبب بن رہا ہے انہوں نے کہا کہ فرانس آزربائی جان کے خلاف بہتان لگائے ہوئے ہیں وہ ہمارے حقوق کو تسلیم نہیں کرتے ہیں گینجا لیوف نے کہا کہ آزربائی جان کی فوج نے ایک کامیاب گاربائی میں اپنی دہشت گردوں اور پیشہ ورکوتوں کی زمینوں کو چھوڑا لیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ کاراباغ کے سینکڑوں ہزاروں لوگ باقو اور فوج کے پیچھے کھڑے ہیں ان کا کہنا تھا کہ صرف ایک ہی چیز ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ اپنی سرزمین لوٹ جائیں تیس سالوں سے لوگ اپنے آباؤ اجداد کی قبروں یا زمینوں پر نہیں جا سکے ہیں منسے گروپ جس کی سروراہی میں فرانس روس اور امریکہ نے کی تھی انیس سو بانوے میں اس تنازع کا پور امن حل تلاش کرنے کے لیے تشکیل دی گئی تھی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تاہم جنگ بندی پر انیس سو چورانوے میں اتفاقے رائے ہوا تھا اقوام امتحدہ کی متعدد قراردادوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری بین الاقوامی تنظیمیں بھی حملہ آور قوتوں کے انخلاقہ مطالبہ کرتی ہیں ترک حلال احمر نے آرمینیا کے ساتھ نازعات سے متاثرہ آزربائیجان کے لوگوں کو چارٹ رکبوجھ انسانی امداد بجوایا ترک حلال احمر کی امداد تنازع والے علاقے میں مقامی لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آزربائیجان کے ریڈ کریسنٹ کے تعاون کے مطالبے کے جواب میں ملی اس کے جواب میں دارالحکومت انکرا میں ایک تقریب کے بعد دو سو پچاس پناہ گاہیں تین ہزار کمبل دو سو اٹھاسی باورچی خانے کے کٹ اور پانچ سو بستر تیار کر کے آزربائیجان بھیج دیے گئے توقع ہے کہ یہ امداد اتوار کے روز خطے تک پہنچے گی ترک حلال احمر کے سربراہ کریم کریمک نے کہا ہے کہ یہ تنظیم ہمیشہ آزربائیجان کے لیے رہی ہے اور اس کی مدد جاری رکھیں گے ہم نے سنا ہے کہ لوگ اپنے تیخانے میں چھپے ہوئے ہیں اور اپنی جانوں کے خوف سے اپنے گھروں کو چھوڑ رہی ہیں جب ہم نے ان کو حلال احمر کے ساتھ بات کی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ وبائی اہد کے دوران آبادی کی نکل و حرکت کے لیے تیار رہنے کے لیے انہیں امداد کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ جو امداد بھیجی گئی ہے اس کی مالیت ایک اشاریہ دو میلین ڈالر کانک نیک ڈاکورنو کاراباخ میں ایک بار پھر آزربائیجان کے جھنڈے اڑتے ہوئے تنازع کو جلد از جلد ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے سو دوستو دیکھنا ہوگا کہ آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان بڑھتی ہوئی یہ کشیدگی کس کروٹ بیٹھتی ہے کہاں پر جا کر یہ معاملات حل ہوتے ہیں آیا کہ امریکہ رشیہ اور ترکین سارے معاملات کو حل کروائیں گے یا پھر کہ یہ ایک خطے کی جنگ ثابت ہو سکتی ہے اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا دوستو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ